کی دہتوحید والے لوگ تگڑے مضبوط بس بات ختم کرنے لگاؤں رومیوں نے نا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں بڑے دلیر تھے نوجوانوں ایک بات آپ سے کر دوں اس آدمی کی نظر مہلی ہو یا وہ لکمہ حرام کھانے والا ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے اچھی طرح سمجھ لینا جو سمجھتے ہیں ہم دلیر بنیں دلیر ایک انہیں نظر پاک رکھنی چاہیے دوسرا رزق پاکیزہ کھانا چاہیے کبھی بھی وہ کمزور نہیں پڑے یہ بس دل کی تختی پہ لکھ لو خوددار بنو گے تو تمہاری عزت بڑھ جائے ہاتھ پھیلاؤ گے تو ختم ہو جائے حضرت عبداللہ بن حضافہ بڑے دلیر تھے میدان میں لڑ رہے تھے رومیوں کے خلاف تو ایک ہزار فوجی تھا اور عبداللہ بن حضافہ کے لے تھے لڑ رہے تھے چونکہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی اس کے تو آتم شیع کوئی نہ ہو تو پھر بھی لڑتا رہتا ہے لڑ رہے تھے ایک ہزار بندے نے ملک کی گرفتار کیا کابو نہیں آتے تھے میں کہانی نہیں سنا رہا حضور کی صحابہ کی شان سنا رہا ہوں یعنی ایک ہزار بندے میں ہمارے بچے اللہ خیر فرمائے انہوں نے موٹر سیکل ایک ٹائر پر چلانا سیکھ لیا ہے باقی کوئی دنیا کا کام وہ باہر جا کے کریں گے پاکستان میں نہیں کریں گے ہر چوتھے بیٹے سے پوچھو آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کاغل جمع کریں باہر جانا تو جب جاؤ گے تو چلے جانا یہاں تو کچھ کرو کچھ نہیں ملتا تو ریڑی لگاؤ کچھ نہیں ملتا تو کریانہ ڈالو ایک پیشہ دنیا میں برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا باقی کوئی پیشہ دنیا میں برا حضور نے تو تعریفے کیا محنت کر کے کمانے والے کی سنو دوستو عبداللہ ابن حضافہ جب گرفتار کر لیے گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا اسے قتل کر دو لیکن اس کا وزیر کہنے لگا بندہ بڑا قیمتی ہے ہم ہزار تھے تو کابو نہیں آ رہا تھا اسے کسی طریقے سے اپنے لشکر میں شامل کرو اس نے کہا ٹھیک ہے دو چار چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کابو آ جاتے ہیں پتے پھینکو ٹھیک ہے جناب عبداللہ ابن حضافہ کو بلالیا تو بادشاہ کہنے لگا تیری مرضی کے پیسے ماذا اللہ تو اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جاؤ بیسے تیری مرضی کے حضرت عبداللہ ابن حضافہ چاروں طرف عیسائی ہیں روم کے اور آپ جھکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں آپ اس کی بات دیکھے تو ہسے فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوکوف ہے کس نے تجھے بادشاہ بنایا کیا مطلب آپ فرمانے لگے اوہ خدا کے بندے تو مجھے پیسوں کا لالج دے رہا ہے میں نے پیسے کمانے ہوتے تو میں کاروبار کرتا میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں مجھے پیسے نہیں چاہیے نبی کے نام پہ شہادت چاہیے میں شہید ہونے آیا ہوں تو پیسوں کا لالج دے رہا ہے پیسے تو میں کاروبار کرتا اسے دوسرا پتہ پھینکا کہنے لگا بادشاہی کے علاوہ یعنی سب سے بڑا بادشاہ میں میرے علاوہ جو تو اہدہ کہے تجھے ملے گا پارٹیاں بدل نہیں جاتے لوگ ایک وزارت کی وجہ سے پانچ سال کسی اور کی تعریف ہیں اور چھوٹی سی اشارہ نہیں ہوا تو پھر فوراں سجدہ صاحب کر جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کتنے دن پورے پانچ سال کوئی پتہ نہیں چلا یہ کمزور کمزور قومیں ایسا کرتے ہیں نظریاتی لوگ اس طرح کے شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بکاو مال تھوڑا ہوتے ہیں میرے بھائی گوھر کیجئے گا کہنے لگا میرے علاوہ جو عوضہ تجھے چاہیے ملے گا آپ پھر مسکرائے فرمانے لگے یار تو مجھے کی سودے کا لالج دے رہا ہے میں نبی پاک کا صحابی ہوں اور غزور کے صحابی ہونے سے بڑا دنیا میں عوضہ ہے ہی کوئی نہیں صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح ہو صبح شام ہوتی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی اب اس نے غصے میں کہا اس کو قید کر دو کال اس کا فیصلہ کریں گے نوجوانوں گھور کرنا یہ ہے عقیدہ تو عید و رسالت کے ماننے والے لوگ بادشاہ کا وزیر کہنے لگا مجھے نہیں ایک موقع دیتے کہ وہ کیا کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے میں کیا کروں میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کا نوجوان لڑکیوں کے سکول کے آگے کھڑا ہوتا ہے کالج کے آگے کھڑا ہوتا ہے دھیل ساری بچیاں پڑھ سکتی تھی اس لئے مان باپ نے کالج سے اٹھا لیا کے مسلمانوں کے بچے تنگ کرتے ہیں یہ اودیوں ہیں سانیوں کے نہیں ہمارے اپنے یعنی دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داگ سے اور دیکھو میرے گھر کو آگے لگ گئی گھر کے ہمارے بچے اور یاد رکھنا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے میں نے اپنے سر پہ کبھی بڑے بال نہیں رکھے چھوٹے سے بال رکھتا ہوں میری سات بہنیں اگر میں سڑک پہ کھڑا تھا شاید چھٹی کلاس میں پڑتا تھا تو میں نے بالوں کو بڑی کنگی کی جیب میں کنگی ہوتی ایک وقت ہوتا ہے نا بندے میں کنگی کر رہا تھا تو میرے اببا جی بہنسوں کا چارہ لے کے آ رہے تھے تو ایک بات ان نے مجھے سڑک پہ بلا کے کہی مجھے کہنے لگے پتر ہے کنگی شنگی کر کے نا نکلے کر میری یہاں ساتتی یا نہیں اگر تو کسی کے گھر دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا بھائی ختم ہو گئی بات کبھی بال ہی نہیں رکھے ختم ہو گئی بات اس کے بعد اور کبھی خیال ہی نہیں آئے یہ آپ اپنا گھر محفوظ کریں گے اگر آپ کسی کے گھر کی حفاظت کریں گے بھائی حضرت عبداللہ بن حضافہ کے بارے میں وزیر کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے رات کو سجا سوار کے بیٹی کمرے میں بھیج دی لیکن سیدنا عبداللہ بن حضافہ ساری راہ نفل پڑتے رہے ادھر دیکھو میری طرف یہ کام ناممکن نہیں تھوڑا مشکل ضرور ہے آپ کے ذہن میں بن جائے نا کہ یہ چیز حرام ہے یہاں کلک ہو جائے تو اس کے قریب جاتے بندے کو کہہ آتی ہے لطف نہیں آتا آپ گوشت کھا رہے تھے دو تین لکمیں کھائے تو بڑا مزہ آیا تو پھر کسی نے بتا دیا زکاة کے پیسوں کا ہے اس کا موں میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کھا رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا تو کسی نے کان میں کہہ دیا حرام جانور کا ہے پہلے مزہ آ رہا تھا لیکن اب اس نے کہا حرام جانور کا ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے نا الٹی آنے لگتی ہے نا کیا ہوں کہ آپ کے ذہن کی یہاں فٹ ہو گیا ہے کہ حرام چیز کھائی جا سکتی تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ حرام کام ہے عورت کی طرف جانا تو پھر بھی انشاءاللہ قریب جاتے ہیں آپ کو لذت نہیں آئے گی آپ کو کہہ آئے گی کہ یہ میرے لئے جائز ہے بس یہاں فٹ کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے عبداللہ ابن عزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھا دیا عورت کو ساری رات وہ کہتی ہے میں بیٹھی رہی آپ ساری رات ناول بڑھتے رہے صبح کا وقت ہوا تو وہ بی بی کہنے لگے تو بندہ ہے کہ جن ہے انسان ہے کہ فرشتہ ہے میں ساری رات بیٹھی رہی تو نے دیکھا نہیں پاپ فرمانے لگے نظر جھکا میرے ساتھ بات نہ کر کہا تو نے دیکھا کیوں نہیں کہنے لگے کیسے دیکھوں میں مدینے والے رزول کا ماننے والا ہوں صبح دروازے پر دستک ہوئی وزیر نے دروازہ کھولا تو بیٹی سے کہنے لگا بیٹی کیا بنا تو کہنے لگے کہ پیچھے ہٹ تو نام احرم ہے میں تو مدینے والے کی غلام بن گئی ہوں اس نے کہا کس طرح کہنے لگے اس کے غلاموں کی یہ شان ہے آقا کا کیا درجہ ہوگا پھر بادشاہ نے بلایا کڑائی میں تیل گرم کیا کہنے لگا انہیں جلا دو جب کڑائی میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ رونے لگے تو بادشاہ پوچھتا ہے ڈر گئے ہو فرمان اللہ کے ڈر نہیں گیا سوچ رہا ہوں ایک جان ہے کاش میری ہزاروں ہوتی اوہ کچھا رانگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تلیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھیر نہیں لیندہ حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا ایک شرط پر چھوڑتا ہوں میرا نہیں دل کرتا کہ تیرے جیسے بندے مارے جائیں فرمانا شرط کیا کرنے لگا چلو یار کچھ ناکار نہ تو انہیں پیسے لیے نہ اہدا لیا نہ عورت کے چکر میں آیا نہ موت سے ڈھرا اس طرح کر میرے ماتھے پر ایک بوسائی دے دے میں کبھی کہہ سکوں آپ فرمانے لگے چلو یہ بات گاولے قبول ہے یہ کر لیتے ہیں عقیدہ توید و رسالت آپ کو جوان کرے گا آپ کو تگڑا کرے آپ تو ہر وقت کے مومن ہیں مومن کی تو سانسے بھی چلیں اس کے رستے میں خالص اس کی رضا میں تو اس پر بھی اللہ عجر عطا کرتا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے عقیدے کو افکار کو مضبوط کریں جب یہ مضبوط ہو جائیں گا تو زندگی آسان ہو جائے گا آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آسان ہو جائے گا دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرمالے جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے